سجاد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سجاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ گزارہے ہیں جنید جمشید بھائی کے ساتھ کیسا پائے آپ نے ان کو زندگی میں میوزک انڈسٹری میں جنید کا جو ایک سٹائل تھا وہ ہمیشہ سے پیار کرنے والا اچھی بات کرنے والا اور ہنس مکھ تب ہمیشہ اور ظاہر ہے ہم جیسا کہ فخر نے کہا ہے کہ تہاں بھلایا ہے کہ جا نہیں سکتی ہے اس طرح کی شخصیت لیکن اس کے بعد بھی اس نے ایز مذہبی سکولر ایک دینی سکولر کے طور پر اس نے اتنے بڑے بڑے کام کی ہیں میرے خیال میں تو نفل کے ساتھات ہر کسم ہر ایج گروپ کو اپنا فالور بنایا اور سب کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ یہ صرف میوزک چھوڑی تو اب لوگوں کے دلوں سے چلے گئے وہ میوزک کے بعد بھی لوگوں کے اتنے ہی محترم رہے بلکہ زیادہ محترم ہو گئے اور اتنے اچھے اچھے کام کرنے والا ملٹی ٹیلنٹڈ تھے گانا گایا اس میں شہرت کمائی نات پڑی اس میں شہرت کمائی بزنس کیا اس میں کامیاب ہوئے ان کے بیان جو تھے مذہبی بیان جب وہ کرتے تھے وہ لوگوں کے لیے نوجوان نسل کے لیے بڑی انسپریشن بنی تو ملٹی ٹیلنٹڈ تھے اس میں تو کوئی میرے حال سے دور آئے نہیں ہوں گی انہوں نے ان چیزوں کو کبھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا یہ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو پوزیٹیو رکھا ہے انہوں نے یقینا جیسا کہ میں نے اور لوگوں سے باتیں سنی اور لوگوں سے پتا چلتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے میں بھی آگے آگے اور کسی کو پتا نہ چلے ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوں ایک اچھا دل کا ایک بڑا انسان بارال آرٹسٹ تو جو تھا لیکن ایک بڑا انسان تھا